نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینلر پر دوستو آج میں لائے ہوں ایک نیا ویڈیو آپ کے لیے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے بیبی کو بچوں کو جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ کے کیڑے جنگو کہا جاتا ہے بچوں کو ہونے والے پیٹ کے کیڑےوں کا رامبار علاج ساتھ ہی یعنی بڑوں کو بھی یہ کیڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم رامبار اسے دی بتائیں گے پکا علاج بلکل پہلی بار میں بچوں کو پوری طریقے سے فائدہ ہو جائے گا تو دوستو آج اسی کے بارے میں ہے بیڈیو اور یہ ہم سے پبلک نے کافی ریکویس کی تھی کہ اب بچوں کی بیماری پر ہم بیڈیو نہیں بناتے اس لیے ہم یہ بیڈیو آپ کو ریگولر دیں گے اب بچوں کے لیے بھی اسپیس لی تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بیڈیو سب سے پہلے جو بھی مطر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے ریکویس کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سدس بنے اس کو دبا کر ہماری سدس ستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور ہمارے بیڈیو آپ روز دیکھ پائیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں انسنٹ کھانے سے یا گندہ پانی پینے سے خراب چیزوں کے پریوک سے تو ان کیڑوں کو آپ کس طریقے سے آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کچھ گھرے لیوڈوز کے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیاج کے رس کی پیاج کا رس ہر گھر میں مل جاتا ہے سب ہی لوگ پیاج کا استعمال کرتے ہیں یعنی بچے پی سکے تو ان کو پیٹ کے کیڑے کے لیے ایک چمچ ماتر پیاج کا رس صبح خالی پیٹ پلا دیں ایک دو دن پلائیں گے اسی میں پیٹ کے پورے کیڑے پوری طریقے سے مر کے باہر نکل آئیں گے ہلدی کا رس ہلدی کا رس جو کچھی ہلدی آتی اس کا رس لینا ہے اور اس میں ایک چھٹکی نبک ملا کر اس کو بھی صبح خالی پیٹ آپ کو پلانا ہے بچوں کو یعنی وہ پی سکے تو اگر وہ پی لیتے ہیں تو پہلی بار کے ہی خوراک میں پوری طریقے سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے اس کے سواہ اجوائن بھی بہت کارگر چیز ہے اس میں تو اجوائن کو ازیلی بچے کھا سکتے ہیں کیوں کھا سکتے ہیں کیونکہ اجوائن کا جو پاودر ہوتا ہے اس میں آپ کو گھڑ ڈال کر گولیاں بنا دیئے اور ان گولیوں کو بچوں کو کھلانا ہے تو آپ گھڑ تھوڑا جیدہ ماترہ میں ملا لیں اجوائن تھوڑی کم ماترہ کر لیں تو میٹا میٹا ازیلی بچے کھا پائیے اور اس کو آپ کو دن میں تین بار لگاتار کھلانا ہے دو دن تک پیٹ کے جو بھی کیڑے ہیں پوری طریقے سے مر کے بہار جائیں گے اس کے سوا انار کی چھلکوں کا چون آتا ہے یہ آپ بڑے ہوئے بھی پریوک کر سکتے ہیں یدی جو ایڈلٹ ہیں ان میں یہ پروگلم ہو گئی ہے تو وہ بھی یہ پریوک کر سکتے ہیں اس کا چون آپ کو دن میں تین بار ایک ایک چمچ کھانا ہے اور اس کو آپ سہد کے ساتھ لے سکتے ہیں ہلکے گرم پاری کے ساتھ لے سکتے ہیں دونوں طریقے سے کارگر ہوگا تلسی بھی بہت کارگر چیز ہے اس میں تلسی کا رس ایک چمچ سوہ کھالی پیٹ دینا ہے بچے ہو یا بڑے دونوں کو یہ رامبان نوسکا ہے دونوں کو کام کرے گا اس کے سوا دیم دیم کے پتوں کو پیس کر سہد کے ساتھ آپ چاہے تو گولی بنا کر رکھ لیں اور ان گولیوں کو کھانے کو دے سکتے ہیں یہ بڑے اور بچوں دونوں کو برابر کام کرے گا دونوں کو فائدہ بلے گا اس سے اس کے سوا دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں پیٹ کے انفیکشن سمبندی یہ جو کیڑے پندہ یہ بھی پیٹ کا انفیکشن ہی ہے تو اس کی ٹائپ کی کوئی بھی بیماری آپ کو ہوتی ہے اس استطیق میں یعنی پیٹ کی کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی ٹائپ کے انفیکشن کے لیے آپ کو ایک ہم بہتی رامبار کارگرد اس کا بتا رہے ہیں آپ اس کا اپیوک کریں آپ کو ہر بیماری میں سو پردیسط یہ فائدہ کرے گا اس کے لیے ہمیں دوستو چاہیے ہوگا اس کو آپ کو جو کھانا ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں پہلے کہ کھانے کے لیے آپ کو صبح کھالی پیٹ ایک چھوٹا سا گھڑ کا ٹکڑا آپ لے لیں تھوڑا سا آدھا انچ کے لگبک گھڑ کا ٹکڑا آپ کھانے اور اس کو بھی فریز ہونے کے بعد میں کھالی پیٹ آپ کو کھانا ہے اور کھانے کے لگبک بیس ویٹ سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایک چمبچ یا ایک آدھا چمبچ لے سکتے اگر ہو سکے تو ایک چمبچ لے لیں نہیں تو آدھا چلے گا تو آدھا چمبچ جیرہ پاؤڈر آپ کو ہلکے گرم پانی کے ساتھ میں کھانا ہے دوستو اس کام کو چاہے آپ کو کتنا ہی بڑا پیٹ کا پروملم ہو کتنا ہی بڑا انفیکشن ہو کتنی ہی پرانی آپ کے یورین میں انفیکشن ہو اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی کارگر ہے پیٹ کی بڑی سے بڑی سمسیہ وہ ختم کرتا ہے اس کا ساتھ میں یورین کی کسی بھی ٹائپ کے انفیکشن میں یہ سو پرتیسط کارگرن اس کا ہے اس کو جرور نوٹ کر لیں اور بزواج کے ساتھ کریں آپ یقین بڑھیں یہ آپ کو سو پرسنٹ ریال دے گا تو دوستو سمجھ لیں ایک بار اور ایک چھوٹا ٹکڑا آپ کو کھالی پیٹ بلکل فریس ہونے کے بعد کھانا ہے اور اس کے لگ بک بیس منٹ سے تیس منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک چمبچ جیرہ پاؤگر ایک گلاس ہلکے گرم پانی سے آپ کو کھانا ہے دوستو بس اتنا ہی کرنا ہے اس کو کرتے رہے میکزیمم ایک ہفتہ آپ کو کرنا ہے آپ کو پیٹ کی اور یورین کی بڑی سے بڑی سمجھے میں سو پرتیسط آرام مل جائے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا نسکہ آج کا ویڈیو یعنی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اچھا نہ لگا ہو تو ڈس لائک کرنا آپ بلکل نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی دوستو کا بہت بہت دردے بات